موسیقی جاوید ممن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج شاعر مشرق علامہ محمد اکبال رحمت اللہ علیہ کے 145 میں یوم ملادت منائی جا رہی ہے دکٹر علامہ محمد اکبال ایک بہت بلند مرتب انسان اور اسلام اور آقا دو جہان رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچے عاشق تھے علامہ اکبال نے پاکستان بنانے کا خواب دیکھا اور پاکستان بنانے میں اہم کردار ادا کیا آج ہمیں انہی کی بطورت ایک آزاد ملک ملا ہے ڈکٹر سعید آوان نے کہا کہ علامہ اکبال مسلمانوں کی ہم درد اور خیر خواہ تھے ان کے کلام کا مقصد مسلمانوں کو ان کی کھوئی ہوئی آسمت یاد دلانا اور ان کو دوبارہ حاصل کرنا تھا ان کی شاعری نے نہ صرف مسلمانہ نے ہند بلکہ اثر حاصل میں بھی مسلمانوں کو غفلت کی نیند سے پیتار کیا مولانا عبدالسطار بروہی نے کہا کہ شاعری مشرق کے کلام میں خاص طور پر مسلمانہ نے ہند کے نام خودی کا پیغام ہے اس موقع پر پاکستان میڈیا کاؤنسل سندھ کے جنرل سیکیورٹی حاضی محمد ریاض کا کہنا تھا کہ مسلمان اور بلکھوسوس مسلمانہ نے پاکستان کو اکبال کی شاعری سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ وہ اپنے انتر خودی کوشش حمد اور جستجیو کو اجھا کر کر سکیں اور پاکستان کو صحیح معنوں میں ایک مضبوط اور اسلامی قلعہ بنا سکیں اس موقع پر پاکستان میڈیا کاؤنسل زیرہ سکر کے صدر فضل رحمان بھٹو نائب صدر ماجد محمود ایڈیشنل جنرل سیکیورٹی امیر مقل چوانٹ سیکیورٹی محمد قاسم ملک انفرمیشن سیکیورٹی نظیر احمد سمرو اور دیکھر رہنمہ موجود تھے پروگرام کے آخر میں شاعر مشرق علامہ اکبال کے لیے فاتح خوانی کر کے خصوصی دعا بھی کی گئی سبسکرائب کریں پاک جذبو نیوز کو اور باخبر رہیں ہمارے ہر نئے آنے والے ویڈیو سے